بہت سارے ہمارے ساتھی جب ان سے کہا جائے کوئی پریشانی کا وہ ذکر کرتے ہوں اور ان سے کہا جائے کہ درود پڑھو حضرت میں تو پڑھتا ہوں بہت دنوں سے پڑھتا ہوں کب سے پڑھتا ہوں اور اس کو لائٹلی لیتے ہیں درود شریف کو سنسیرلی اور سیریسلی نہیں لیتے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی جو عظمت ہے اس عظمت سے ان کو واقعیت حاصل نہیں لیتے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور اس دعوت سے جب انقلاب پیدا ہو رہا تھا تو لوگوں نے سختیاں کرنی شروع کی آغوش اسلام میں قدم رکھنے والوں پر اتنی سختیاں اور اتنے ظلم ڈھائے کہ اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا جس وسوسے کا انہوں نے پرپگنڈا شروع کر دیا اور وہ وسوسہ کیا تھا کہ دیکھو ہمارے ظلم و ستم کی وجہ سے اب مسلمان جو ہے وہ تھوڑے دب گئے اور پھر جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شیطی سے تشریف لے جائیں گے تو ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہ رہے گا معاذ اللہ تو میرے کریم نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَبُونَ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبر دینے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَبُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَبُونَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَبُونَ بھیجاتا نہیں فرمایا بھیجتا ہے بھیجتا رہے گا اور شف اللہ نہیں بلکہ جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ذکر ختم ہو جائے گا تو رب نے فرمایا انسان تو ختم ہو سکتا ہے میری ذات تو ہمیشہ رہنے والی ہے اس لئے میرے محبوب کا ذکر بھی ہمیشہ رہنے والی ہے یہ ذکر مٹنے کے لئے نہیں ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا مزور کا چرچہ کبھی نہیں نکلے گا تو اللہ نے یہ اعلان فرمایا عمل ایک ہے فیر ایک تین تین فائل اللہ اس کے فرشتے اور ایمان والے اب یہ تینوں کے درود کی سیچویشن کیا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھو اللہ کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیسا فرشتوں کا کیسا اور ایمان والوں کا کیسا اللہ کا درود بھیجنا اس طریقے سے ہے کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت میں میرا مولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کی جماعت میں حضور کا ذکر اللہ کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرشتوں کی جماعت میں کرنا یہ اللہ کا درود بھیجنا ہے اور فرشتوں کا درود بھیجنا کیسا ہے فرشتوں کا درود بھیجنا اس طریقے سے ہے کہ جب فرشتوں کی جماعت میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس ذکر کو سن کر کے کہتے ہیں مولا تیرے حبیب کی شام کو اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا اس کا ذکر اور بڑھا یہ ہے فرشتوں کا درود اور ایمان والوں کا درود ایمان والوں سے کہا جاتا ہے صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان درود بھیجو اور خوب سلام تو ایمان والوں کا درود بھیجنا کیا ہے کہا جا رہا ہے تم درود بھیجو لیکن بندہ کیا کہتا ہے اللہم صلی علیہ اے اللہ تو درود بھیج اللہ فرماتا ہے تم بھیجو اے ایمان والوں اور بندہ کہتا ہے اللہم صلی علیہ سیدنا محمد اے اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وجہ کیا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے جو محبوب کی شان جانتا ہو اس شان کے مطابق وہ محبوب کا ذکر کرے ایمان والا حضور کی شان جانتا کتنا ہے کہ حضور کی شان کے مطابق ذکر کرے تو اے کریم تو نے جو حکم دیا ہے ہم تیری بارگواہ میں انتجا کرتے ہیں کہ محمد کو تیرے سوا کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں اب تو اپنی شان کے مطابق محبوب پر درود بھیج یہ ایمان والو اتنا بڑا عمل ہے یہ اور اتنا بڑا رزیفہ ہے یہ کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم مزد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ نے ایک بندے کو دیکھا جو نماز سے فارغ ہو کر ہاتھ اٹھا کر فوراں دعا شروع کر دی اس نے اللہم مغفر لی ورحم اے اللہ میری مغفرت فرما مجھ پر مہربانی فرما تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی سنی اسے دیکھا بھی ارشاد کہ میں بندے تو نے بہت جلدی کر دی وہ خور سے سنیے گا تو نے بہت جلدی کر دی تجھے چاہیے تھا نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتا اللہ کی حمد کرتا مجھ پر درود پڑھتا اور پھر اس کے بعد اللہ سے مانگتا اللہ تیری مراد پوری کر دی پتا چلا دعا سے پہلے اللہ کی حمد بجا لانا اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردرود و سلام کا توفہ پیش کرنا یہ خود رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں مزید نبوی شریف میں تھا اور میں نے نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے بعد میں نے اللہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بردرود و سلام کا توفہ پیش کیا اور اس کے بعد میں نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے ساتھ میرے پاس تطریف لائے سنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کیوں نہ سنیں جو شکم مادر میں رہ کر لوہ محفوظ پر چلتے ہوئے قلم کی آواز کو سن لیتا ہو وہ رسول اپنے غلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے کیا کہہ رہا ہے وہ اس کی بات نہ سنتے ہوگی سرکار نے سن لیا پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ ابن مسعود عدی اللہ تعالی عنہ نے نماز کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین یہ کہہ کر جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو سرکار پہنچے اور کیا فرمایا غور سے سنو ارشاد فرمائے سل تو عطا مام تجھے دیا جائے مام تجھے دیا جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر کوئی شخص دعا کے پہلے اللہ کی حمد بجا لائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا توفہ پیج کرے اور اس کے بعد اللہ عزب جلہ کی بارگاہ میں اپنا سوال رکھے اپنے معروضات رکھے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہو الكریم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی ساتھ میں امید ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دے سل اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ